ماہ محرم الحرام کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین اسلام کے بقاہ کے لیے میدان کربلا میں دی گئی لازوال قربانی کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے حسینیہ مشن اولڈھم میں محفلے ازاداری کا خصوصی انعقاد ہوا پاکستان سے آئے علامہ کرامت حیدری اور کانسل جنرل پاکستان کانسلیٹ مانچسٹر تارک وزیر خان نے خصوصی شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں عارف چہدری ماہ محرم الحرام کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین اسلام کے بقاہ کے لیے میدان کربلا میں دی گئی لازوال قربانی کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے حسینیہ مشن اولڈھم میں محفلے ازاداری کا خصوصی انعقاد ہوا پاکستان سے آئے علامہ کرامت حیدری اور کانسل جنرل پاکستان کانسلیٹ مانچسٹر تارک وزیر خان راجہ امجد اقبال حسینیہ مشن کے صدر راجہ امران حسین ممتاز اینکر پرسن سید مرزر بخاری اور اجاز افسر شیخ کے علاوہ ازاداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی علامہ کرامت عباس حدری نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کی فرقوں کو نیچہ دکھانے کی بجائے امت مسلمہ کی اندر باہمی تحادی اتفاق ہونا چاہیے تاکہ دشمنوں کو قابع کی طاقت کا اندازہ ہو اہل بیعت بارے بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی رب العالمین ان کا نانا رحمت العالمین اممہ امت المومنین اور یہ سب امام العالمین ہیں کونسل جنرل تارک وزیر خان نے کہا کہ برطانی میں بسنے والی مسلمان کیمیونٹی کو فرقب واریت سے بالاتر ہو کر ہم سب ایک ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھتے ہوئے کربلا کے فکر انگیز پیغام کو پاکستان کے لئے استعمال کرنا چاہیے راجہ امجد اقبال کا کہنا تھا کہ ازاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام لا الہہ حضور پاک اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا پیغام کے امت مسلمہ کو مل کر آقا کائنات کے نواسے کی لازوال قربانی کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے چاہیے جنہوں نے جان کا نظرانہ پیش کر کے لا الہہ کے وجود کو بچا لیا حسین امیشن اولڈم کے صدر راجہ امدان حسین نے علامہ قرامت عباس حیدری اور کانسل جنرل تارک وزیر خان کا دلی شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوام کو اتحاد و اتفاق کا خوبصورت پیغام دیا ہم سارے وہ حقیر لوگ ہیں اور کم اکل لوگ ہیں اور ہمیں جو یہ پیغامات اس سانہے سے اس واقعے سے نیتے ہیں جناب تارک وزیر صاحب کا بہت سکر گزار ہوں مدر بہاری صاحب کا آپ کی جسے میڈیا ٹیم یہاں پر تشریف لائی آپ کا سکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور جناب تارک وزیر صاحب نے ایک بہت خوبصورت میسج دیا نمیتا ہوں کہ ہمارا آج یہاں پر اگرٹھا ہونا اور یہ جو ازاداری امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے یہ لا الہ کا میسج ہے یہ محمد الرسول اللہ کا میسج ہے یہ اتحاد کا میسج ہے اتفاق کا میسج ہے حسینی امیشن اولڈوں میں منقضہ ازاداری حضرت امام حسین علیہ السلام بارے رکھی گی روحانی محفل میں شریک مہمانوں نے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی میدانی کربلا میں ساتھیوں سمیت دین اسلام کی بقا کے لیے دیگ ہی لازوال جانی قربانی کا قیامت یاد رکھی جائے گی مزید افدیس کے لیے دیکھتے رہی ہیں اندرگران نیوز